السلام علیکم بچہ تو نائنٹھ کلاس میاد کی جنیو بک ہے نیشنل بک فانڈیشن کی فیڈرل بورٹ کی اس کی ایکسرسائز 2.6 کا آج میں کوسٹن نمبر 2 کرواؤں گی تو کوسٹن نمبر 2 ہے ایویلویٹ اپلائنگ لاز اوف لگریتم تو ان پارٹس کو ہم نے سولپ کرنا ہے لگریتم کے لاز کو اپلائے کرتے ہوئے ان کو ایویلویٹ کرنا ہے یعنی کہ سمپلیفائی کرنا ہے اب اس کوسٹن کے کوسٹن 2 کے 8 پارٹس ہیں تو اس لیکچر میں میں اس کے پہلے 4 پارٹس کرواؤں گی پھر انشاءاللہ نیکس لیکچر میں اس کے اگلے 4 پارٹس کرواؤں گی تو یہ 23.57 ملٹیپلائی 5.967 یہ گیون ہے تو لاز لگریتم کے اپلائے کرتے ہوئے سولپ کرنا ہے اس کو تو سب سے پہلے اس کو لٹ کر لیں گے کہ یہ ایکس کے ایکوال ہے لٹ ایکس اس ایکوال ٹو دس ویلیو ایکس اس کے ایکوال ہے 53.57 ملٹیپلائی 5.967 اب دونوں سائٹس پہ لاغ اپلائے کر دیں گے تاکہ ہم اس پہ لاغریتم کے لاز کو اپلائے کر سکیں اپلائنگ لاغ اون بوت سائٹس تو یہ دو سٹیپس ایسے ہیں جو ہر کوسٹن کے اندر ہم نے بلکل سیم ہر پارٹ کے اندر اسی طرح کرنے ہیں پہلے لٹ کر لینا ہے کہ ویلیو ایکس کے ایکوال ہے اور پھر دونوں سائٹس پہ لاغ اپلائے کر دیں گے تو یہاں پہ بھی لاغ ایکس آ جائے گا اور دوسری سائٹ پہ جب لاغ اپلائے کریں گے تو یہ آ جائے گا لاغ 23.57 ملٹیپلائی 5.967 دونوں سائٹس پہ لاغ کو اپلائے کر دی ہے اب لوگ ریتم کا لاغ کہ اگر دو لوگ ملٹیپلائی ہو رہے ہوں تو وہ پلس میں چینج ہو جاتے ہیں تو اب اس لاغ کو اپلائے کر دیں گے تو پھر دونوں کے ساتھ لاغ آ جاتا ہے پہلے کے ساتھ بھی ملٹیپلائی تھا اس وجہ سے پلس اور دوسرے کے ساتھ بھی 5.967 اب اس سائٹ پہ تو لاغ ایکس اسی طرح آ جائے گا اور یہاں پہ ہمیں ویلیوز چاہیں گے تو یہ ویلیوز کیلکلائیٹر پہ نکال سکتے ہیں یا لوگریتم والے ٹیبل سے نکال سکتے ہیں تو میں نے ان کو کیلکلائیٹر پہ نکالا ہے لاغ 23.57 اس کا آنسر آتا ہے کیلکلائیٹر پہ 1.3724 اور لاغ 5.967 کا کیلکلائیٹر پہ آنسر آتا ہے 0.7757 اب ان دونوں ویلیوز کو ایڈ جب کریں گے تو اس کا آنسر آتا ہے 2.1481 اور یہاں پہ لاغ ایکس اب اس کوسٹن کے اندر ہمیں ایکس کی ویلیو چاہیے کیونکہ ہم نے اس کو ایکس کی کوئلٹ کیا ہوا ہے اس کا آنسر چاہیے ویسے اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ ان دو نمبر کو ملٹیپلائی کرنے جو آنسر آتا ہے وہی لاغ اپلائی کرنے سے بھی آنسر آتا ہے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ ہمارا آنسر ٹھیک آیا ہے یا نہیں تو اب بھی یہاں پہ ایکس کو اس سائٹ پہ رکھیں گے اس لاغ کو ادھر لے کر آئیں گے تو یہ اس سائٹ پہ آکے انٹی لاغ لکھ سکتے ہیں یا پھر لاغ انورس اس طریقے سے لاغ انورس 2.1481 اس طریقے سے 2.1481 یا یہ انٹی لاغ ہوتا ہے لاغ انورس اس کا مطلب ہوتا ہے انٹی لاغ 2.1481 اس ویلیو کو انٹی لاغ لے لیں گے تو ایکس اس ایکوال ٹو اب انٹی لاغ لینا ہے اس ویلیو کا تو یہ آتا ہے 140.6 تو اگر ان دو نمبرس کو ملٹیپلائے کریں تب بھی آنسر یہی آتا ہے لیکن کوسٹن کے اندر ایک آ گیا تھا کہ لاغ ریثم کے لاغ کو پلائے کرتے ہوئے کریں تو یہ اس کا آنسر آ گیا ہے نیکسٹ ہے اس کا پارٹ نمبر 2 اس کے بعد پارٹ نمبر 2 ہے 65.89 divided by 7.392 تو اس کوسٹن کو بھی سب سے پہلے لیٹ کر لیں گے سیکنڈ پارٹ میں بھی کہ یہ ویلیو ایکس کے ایکوال ہے لیٹ ایکس اس ایکوال ٹو 65.89 divided by 7.392 اب دونوں سائٹس پہ لاغ اپلائے کر دیں گے تو یہاں پہ وہ لائن میں نہیں لکھ رہی اس طرح کہ اپلائنگ لاغ ہون بوت سائٹس تو میں جسٹ اپلائے کر رہی ہوں کیونکہ یہ لکھیں تب بھی ٹھیک ہے نہیں لکھیں گے تب بھی ٹھیک ہے تو دونوں سائٹس پہ اب لاغ کو اپلائے کر دیا ہے تو اس سائٹ پہ بھی لاغ آ گیا ہے اور اس سائٹ پہ بھی لاغ اپلائے کر دیا ہے اب لگریتم کا لاغ کہ دو لوگ اگر ڈیوائیڈ ہو رہے ہوں تو مائنس ہو جاتے ہیں جسنا ملٹیپلائے ہو رہے تھے تو پلس ہو گئے تھے ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تو مائنس اور دونوں کے ساتھ سیپریٹ لاغ بھی آ جاتا ہے اور یہاں پہ یہ لوالا لاغ ایکس اسی طرح اب کیلکلیٹر پہ ان دونوں کی ویلیو نکال لیں گے سکسٹی فائف اس کی ویلیو آتی ہے اس کی ون پوائنٹ ایٹ ون ایٹ ایٹ مائنس اس کا انصر آتا ہے زیرو پوائنٹ ایٹ سکس ایٹ ایٹ اب ان دونوں ویلیوز کو مائنس کر دیں گے تو مائنس کرنے سے انصر آتا ہے زیرو پوائنٹ نائن زیرو زیرو ایکس ادھر رکھیں گے لوگ کو ادھر لے آئیں گے تو اس سائٹ پہ آکر یہ بن جائے گا anti-log اب اس value کا calculator پہ anti-log لے لیں گے anti-log کیسے لینا ہے shift اور پھر log کو press کرنا ہے تو anti-log بن جاتا ہے تو اس کا انصر آتا ہے 8.913 یہ اس کا انصر آ جائے گا اس کے بعد پچھو part number 3 یہ given ہے سب سے پہلے یہاں پہ اس کو let کر لیں گے کہ یہ value x کے equal ہے x is equal to this اس کے equal اب اس کے بعد next step میں applying log on both side اس سائٹ پہ بھی log اس سائٹ پہ بھی log apply کر دیا ہے اب logarithm lock apply کریں گے اوپر والے دو لوگ multiply ہو رہے ہیں تو یہ plus ہو جائیں گے نیچے والے دو لوگ divide ہو رہے ہیں تو یہ minus ہو جائیں گے ویسے تو یہ plus ہوتے ہیں لیکن اوپر جا کے پھر دونوں لوگ minus ہو جاتے ہیں multiply ہے نا تو اس وجہ سے تو log 47.27 plus ہیں اوپر والے دونوں لوگ plus log 5.321 اب یہ دو لوگ دونوں divide ہیں تو اوپر جائیں گے اوپر لے جائیں گے نا یعنی کہ divide ہو تو minus ہو جاتے ہیں یہ 9.712 minus log 4.171 تو یہاں پہ logarithm lock apply کر دیا ہے next step میں تو اب ان کی values calculator پہ نکال لیں گے اور اس کا answer آتا ہے 47.27 کا اگر log لیں تو 1.6745 plus اور اس کا log لینے سے answer آتا ہے 0.7260 minus اس کا log لیں گے 9.712 کا تو 0.9873 minus اور 0.6202 تو یہ ساری values آگئی ہیں اب اچھو calculator پہ آپ نے سیم اسی طرح پہلے دونوں کو add پھر minus یہ value اور پھر minus یہ والی value لکھ لینے ہیں calculator پہ ہی اس کو solve کرنا ہے تو اس کا answer آتا ہے 0.7930 کیونکہ ہمیں x کی value چاہیے تو log اس سائیڈ پہ آئے گا اس سائیڈ پہ x رہے گا یہدھر آگے anti log بن جائے گا 0.7930 اب اس value کا anti log لے لیں گے تو anti log لینے سے answer آتا ہے 0.6209 so x is equal to this اس کے equal آگیا گر ویسے بھی ان دو value اس کو multiply کریں جو answer آتا ہے اس کو لکھ کے پھر ان دو کو multiply کر کے دونوں کو جب divide کریں گے تو answer یہی آتا ہے تو verify کر سکتے ہیں کہ answer ٹھیک آیا ہے یا نہیں اس کے بعد part number 4 میں یہ value given ہے تو سب سے پہلے اس کو let کر لیں گے کہ یہ x equal ہے پھر دونوں سائٹس پہ log apply کر دیں گے تو اب log apply کرنے سے پہلے ہی 1.98 تو یہاں پہ 3 تھا تو 1 over 3 اور بچو یہ جو نیچے والی value ہے یہ ہے 28.73 اس کے root پہ 2 ہے تو اس کو 1 over 2 لکھ سکتے ہیں تو اب ہم یہاں پہ log کو apply کر دیتے ہیں logarithm لا کو log کا lie یہ ہے کہ دو values اگر divide ہیں تو وہ minus ہو جاتی ہیں تو 27.98 1 over 3 آ جائے گا minus log 28.73 1 over 2 تو log کے لا کو apply کر دیا ہے دو لوگ divide ہو رہے تھے minus اب ایک اور اس پہ لا apply کریں گے log کا exponential لا اگر power ہو تو پاور شروع میں آ جاتی ہے 1 over 3 log 27.98 minus یہاں پہ بھی پاور شروع میں آ جائے گی exponential لا کو apply کر دیں گے اور اس value کو as it is لکھ لیں گے اب calculator پہ یہ والا log نکالیں گے 1 over 3 اسی طرح اور اس کا log calculator پہ یہ آتا ہے 1.4468 minus 1 over 2 اسی طرح لکھ لیں گے calculator پہ log نکالیں گے 1.4583 آتا ہے اب اس value کو 3 پہ divide کر لیں گے 0.4823 minus اب اس کو جب 2 پہ divide کریں گے تو 0.7292 دونوں value اس کو minus کر دیں گے تو minus 0.2469 آ جائے گا اب یہاں پہ کیونکہ یہ log x تھا x نکالنا ہے تو اس value log کو ادھر لے آئیں گے یہ آ جائے گا anti-log minus 0.2469 تو اب calculator پہ جب اس کا anti-log لیں گے تو اس کا answer آ جائے گا 0.5663 یہ point نہیں ہے یہاں پہ 0.5663 یہ اس کا answer آ جائے گا لیں گے موسیقی